موسیقی پانی جہاں زندہ رہنے کے لئے ناگزیر ہے وہیں ہماری تبانائی کی ضروریات کے لئے بھی اتنا ہی ضروری ہے ناکس پولیسیوں کے باعث پاکستان میں ہر سال لاکھوں کیوسک پانی سے منظر میں گر کر نہ صرف ضائع ہو جاتا ہے بلکہ اپنے ساتھ ذرخیز قیمتی مٹی کو بھی بھا کر ساتھ لے جاتا ہے اس نقصان کو صحیح معنی میں سمجھا ہمارے ایک نوجوان شیر خان نے جب اپنی قابلیت اور اچھے ایجوکیشنل کریئر کے بعد یونیورسٹی آف اوکلین نیوزی لینڈ میں سکالر شیپر پی ایس ڈی کر رہے تھے اپنے ریسرچ انہوں نے اسی موضوع پر کی اور ان کے پی ایس ڈی کے اس تھیسس کو اتنا سراہ گیا کہ نیوزی لینڈ کی حکومت نے شیر خان اور ان کی یونیورسٹی سے برخواست کی کہ ان کی ریسرچ تک حکومت کو رسائے دی جائے تاکہ وہ ان سے رہنمائی حاصل کر کے اپنے نقصان کو روک سکیں اس کے علاوہ شیر خان کو اعزاز حاصل ہے کہ اس نوجوان کو نیوزی لینڈ میں جہاں دنیا بھر سے ریسرچرز اپنے ریسرچ کے ساتھ موجود تھے وہاں انہوں نے بیسٹ سٹوڈینٹ ریسرچ پیپر ایوانڈ حاصل کر کے پاکستان کا نام روشن کیا اور ان کے تھیسس اور ریسرچ کو یونیورسٹی کی ویب سیٹ کے فرنٹ پیچ پر جگہ دی گئی مدی جانے کے لئے آئیے ملتے ہیں ہمارے ہیرو شیر خان سے اسلام علیکم کیا حال ہے آپ کا سب سے پہلے آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ نے پی ایش ڈی کہہ رہے ہیں بینی زی لینڈ سے آپ تو کس طرح آپ کو پی ایش ڈی ملی اور سب سے پہلے آپ نے کیا کیا پہلے تو میں نے اگریکلٹرل انجینئرنگ جو ہے وہ کی اور اس کے بعد میں نے جو ہے ماسٹر کیا ایم فل جو تھا اگریکلٹرل انجینئرنگ میں تو وہاں سے آواز لکھی کہ مجھے جو ہے وہ سکورشپ جو ہے اچی سی کا جو ہے وہ آفر کیا گیا تو جو تین ڈیفرنٹ سکورشپ تھے کوریا کا تھا وہ میں نے ون کیا اس کے بعد نیو زی لینڈ کا تھا وہ ون کیا اچھا شیر خان مجھے یہ بتائیں کہ یہ ایگری کلچر ٹاپکس یہ کیوں آپ نے سبجیکٹ چوز کیا کوئی اور کیوں نہیں آپ نے کیا تو سبجیکٹ میرے والے صاحب فارمر ہیں ان کے والے صاحب فارمر ہیں اور ان کے بھی والے صاحب یہ تو کئی جنریشنز تک جو تھے ہم فارمر ہی تھے تو یہ تو میں تو پہلے سے ہی اگری کلچرسٹ تھا تو یہ تو یونیورسٹی جائن کی تاکہ اس کو پولش کیا جائے تو پتا چلا کہ اگری کلچر کے لیے جو جو ہے وہ موسٹ امپورٹنٹ جو چیز ہے وہ تو وارٹر ہے تو پھر میں نے جو ہے وہ وارٹر ریسورسز کی طرف نکل گیا شیر خان آپ نے وہاں پہ جس چیز کے بارے میں ریسرچ کی ہے وہ یہ کہ جو وہاں پہ فلیڈ آتا ہے تو اس کے بعد جو زرخیص مٹی ہے وہ سمندر کی طرف بے جاتی ہے اس کو چوٹلائز کرنے کے لیے آپ نے ریسرچ کی تھی وہاں پہ تو کس طرح سے آپ نے یہ دیکھا وہاں پہ چونکہ وہاں بارشیں بہت زیادہ ہوتی ہیں ان کی لوز سائل ہے ٹو فیفٹی ٹو تھاؤزن ٹان پاریئر جو ہے مٹی وہ سمندر کی طرف جا رہی ہے تو یہ اتنی بڑی اماؤنٹ ہے کہ اگر وہ اس کو مینج نہیں کرتے تو یہ ان کی ساری جو سائل ہے وہ سمندر کی طرف جائے گی جیسے مختلف انوائیمنٹل پرابلم آئیں گے اور میری کنٹیبیشن وہاں بار یہ تھی کہ ان کا جو اگزیسٹنگ سسٹم تھا سامہو وہ ٹویلی پرسنٹ ایفیشنسی پہ منیمم تک جا رہا تھا تو میں نے جو ہے وہ ان کو بغیر کیمیکل کے آپ کیمیکل ایڈ کر کے اس ایفیشنسی کو امپروو کریں میں نے ان کا ہائیڈرالک ڈیزائن اس طرح امپروو کرنے کی کوشش کی ہے جس سے میرے ایکسپیریمنٹ میرا تھیسز یہ کہتا ہے کہ ان کا جو ہے وہ ایک ہزار پرسنٹ ون تھاؤزن پرسنٹ جو ہے نا وہی ایفیشنسی جو ہے اس سسٹم کی انکریز ہو سکتی ہے پاکیسن میں اگر آپ یہ کرتے ہیں تو یہاں پر کس ناسے کریں گے ہاں یہاں پر جو ہے وہ اسی طرح کا سسٹم ہم کوپی کر سکتے ہیں ہم اپنی ویجیٹیشن جو ہے جو نادرن ایریاز کے اندر ویجیٹیشن کو جو ہے وہ بڑھا سکتے ہیں یہاں پر چھوٹے ڈیمز جو ہیں شاید تھوڑے بہت پہلے بھی جو ہے این اے آر سی نیشنل ایگریکلچر سرچ کانسل والے شاید اس پر تھوڑا بہت کر رہے ہیں لیکن ہم یہ سسٹم پورے سسٹم کو بہت زیادہ جو ہے ایمپروو کرنے کی جو ہے وہ ہے اتنے مالے تو اتنے ضرورت ہے اتنے سیڈیمنٹس جو ہے انٹس ریور سسٹم جو ہے اس کے اندر جا رہے ہیں کہ ابھی جو ہے قراچی کے ساحل کے ساتھ جو ہے وہ جو اس مٹی کے جمع ہونے کی وجہ سے ایک پورا آئی لینڈ اپیئر ہو گیا ہے مرشل آپ کا تیسیز اتنا اچھا ہے کہ نیزلین کے جو گورنمنٹ اس نے یونیورسٹی فارکلینڈ کا اپروچ کیا آپ کے لئے تو کتنے پیسے بھی انہوں نے کچھ دی اور آپ کا باقی خرصہ بھی انہوں نے اٹھانے کی کوشش کی اس میں یہ تھا کہ جب میرے تیسیز کے ریزرلٹس جو تھے جو پبلش جب ہوئے جن کے کچھ جرنل پیپر جو پبلش ہوئے تو ان میں سے ایک پیپر کی کوپی جو تھی وہ سیٹی کانسل والوں کے پاس چلی گی تو جب سیٹی کانسل والوں نے یہ دیکھا کہ یہ اگزیسٹنگ یہ جو ریزرلٹس کہہ رہے ہیں کہ اگزیسٹنگ سسٹم ٹویل پرسنٹ پر کام کر رہے ہیں تو اس کو امپروو کر کے یہ ریزرلٹس شو کر رہے ہیں کہ اس کو جو ہے تاؤزن پرسنٹ جو ہے ون تھاؤزن پرسنٹ انکریز کیا جا سکتا ہے تو انہوں نے جو ہے وہ جو ان کی جو آگے آرگنیزیشنز تھیں جو اس پر کام کرتی ہیں تو انہوں نے میرے سپروائزر کو جو ہے اپروچ کیا کہ ہم جو ہے وہ اس ریسرچ سے بینیفیٹ حاصل کرنا چاہتے ہیں تو جو میرا سپروائزر تھا اس نے چونکہ وہ جو اس کو کہا کہ ہم پھل جو تھیسٹنگ وہ تو نہیں ایکسیس دے سکتے چونکہ یہ دیسز رائیٹ اف یونیورسٹی اینڈ سٹوڈنٹ تو اس میں سے اس نے کہا کہ کچھ جو ریزرلٹس ہیں وہ ہم ان کو دیں گے اور انہوں نے سکسٹی تھوزنڈ جو ہے اس کا ایک سارٹ اف پروجیکٹ جو ہے وہ مجھے میرے تھیسٹنگ دالر تو وہ دیا اچھا آئی اے اچھار نے آپ کو بیسٹ ریسرچ سٹوڈنٹ کے ایوارڈ دیا تو کتنے وہاں پر ممالک کے سٹوڈنٹس اور پر موجود تھے جنہیں نے پارٹیسپیٹ کیا تھے اس میں آل اوور دی ورڈ آئی تنگ اس کانفرنس میں شاید تری ہنڈڈ کے اراؤنڈ تھے جو انوائٹڈ ڈیلیگیٹس تھے مختلف کنٹریز تھے جن میں جیپنیز تھے چینیز تھے یو ایس اے سے تھے اچھا آپ پڑھ کے وہاں گے وہاں پہ بھی تعلیم حاصل کر رہے ہیں اس کے بعد واپس پاکستان نے کرا دے یا بھی ارواہی رہے کہ وہاں پہ کام کرنا ہے نہیں میں تو انشاءاللہ ڈیفنیٹلی پاکستان آوں گا آنا ہے اور میری خواہش ہے کہ ہماری گورنمنٹ جو ہے وہ دو کے ان کے اس وقت جو ہیں بہت سارے مسائل ہیں لیکن وہ ایسا انوائرمنٹ کریئٹ کریں کہ نہ صرف میں بلکہ جتنے بھی برین ہمارے باہر ہیں وہ واپس آئیں بلکل اور میری سوسائیٹی کو فائدہ ہو شیر خان بہت اچھے لگا آپ سے بات لکھیں شیر خان بہت اچھے لگا آپ سے بات لکھیں شیر خان بہت لکھرے ہوں بچڑے ہوں بچڑے ہوں ایک مرکز پہ ایک مرکز پہ ناظرین ابھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پہ ایک چائے کا دور چل رہا ہے لیکن یہ میں سوچیں کہ یہاں پہ کوئی تی پارٹی ہو رہی ہے بلکہ یہ شیر خان صاحب کو الودائے چائے مل رہی ہے کیونکہ اس تھوڑے دن کے بعد انہوں نے یہاں سے ائرپورٹ جانا اور پہ ان کی نیزیلینڈ کی فلائٹ ہے اور میری دعا ہے کہ انہوں نے زندگی میں کامیاب ہوں اور پاکستان کا نام اسی طرح سے روشن کرتے رہے ہیں یہاں تھے ہمارے ہیرو اور اگر آپ کسی ہیرو کو جانتے ہیں تو ہمیں دیکھ بھیجیں hero.tv پر سما کی ویب سائٹ سما.tv پر ضرور ویجٹ کریں فیس دکھ پر ہمارا فین پیج اس کو جوائن کرنا مت بھولے گا ہمیں آپ کے فیڈ بیک کا انتظار رہے گا